السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کولم سلو کے حوالے سے پہلا نمیریکل کرنے میں الیکٹون اور پروٹون آپ جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن ایٹم میں ایک پروٹون ہوتا ہے اور شیل میں ایک ہی الیکٹون جو ہے ریوارف کر رہا ہوتا ہے پروٹون پر پوزیٹیف چارج الیکٹون پر نگیٹیف چارج ہے ان کے دمیانہ میں کشش کی خوبت سفنس کرکولیٹ کرنی ہے اور اس کے علاوہ ایک سوال اور بھی اسی میں ہے کہ دونوں چونکہ چارج پارٹیکل ہیں تو الیکٹر پورٹ بتائیں اور چونکہ دونوں مادی ذرات بھی ہیں لہٰذا مادی ذرات ہونے کی صورت میں ان کے ذمیان جو گریوٹیشنل پورٹس آف اٹریکشن ہیں وہ بھی کیلکولیٹ کریں اور بہت انٹرسٹنگ کوئشن ہے کیونکہ دونوں کے فابولے بہت ہی زیادہ ملتے جیتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہم آرام سے کیلکولیٹشن کر سکتے ہیں دیکھیں آئیے کیسے اپنے ساتھ کیلکولیٹر پینسل پین وغیرہ رکھئے گا کوپی رکھئے تاکہ ہم سمجھیں بھی اور سوال بھی کرنے پوزشن میں آپ کی سامنے پڑھ رہا ہوں پوزشن کو ایک دفعہ دیکھنا دا الیکٹرون اینڈ پروٹون آف آئیڈوزن ایٹم آئیڈوزن ایٹم میں الیکٹرون اور پروٹون کا ذکر ہے یہ آگے آپ کے پاس الیکٹرون اینڈ پروٹون آر سپریٹڈ سپریٹڈ کا مطلب ایک دوسرے سے دوری پڑھیں بائی اپروکسی میٹلی پائی پوائنٹ تھری ایکسپونینٹ ٹی میٹر یہ درمیانی فاصلہ ہے توٹون اور الیکٹرون کے درمیان اسل مرحل ریڈیس آف ڈا آر بیٹ ٹی ہے کہہ رہے ہیں فائنڈ دا میگنیٹیوڈ آف الیکٹریک فورز کہا ہم علم کریں ان کے درمیان الیکٹریک فورز کیلکولیٹ کریں بھی کا چارج پارٹی کلیں اور بی پارٹ میں کہہ رہے ہیں فائنڈ دا گریویٹیشنل فورز گریوٹیشنل فورز میں ہکارلیں بیٹمین ٹو پارٹیکلز کی کیونکہ پارٹیکلز بھی تو ہیں تو چارج ہونے کی صورت میں ان کے دمیان الیکٹرک فورس ہوگی اور چونکہ وہ پارٹیکلز ہیں تو اس عدوارسن کے دمیان کے ریٹیشنل فورس ہوگی ایک پر نکلم نے کام کیا تھا اور ایک پر ڈیوٹرن نے کام کیا تھا سبسیلات میں تو نہیں جا رہا ہمیں تو سب نمیریکل سال کرنا ہے آئی ایس ٹوئنٹ دیکھیں کیا ہوگا سوال what is your conclusion اور تیسے پارٹ میں کہہ رہے ہیں کہ پھر نتیجہ بھی نکالیں about ڈیس فورسز یہ فورسز نکالنے کے بعد ان کو compare کریں کہ الیکٹرک فورس زیادہ ہے ایک ایرٹیشنل فورس زیادہ ہے ان کا آپس میں تقابل کریں تقابل کرنے کے بعد ایک ڈیسیشن لیں کہ کیا ان میں comparison رہتا ہے الیکٹرک اور فورس اور ایرٹیشنل فورس کے بہن ٹسٹنگ نمیریکل ہے آئی ایس ٹوئنٹ کرنا سیکھتے ہیں ان سے سب سے پہلے ڈیٹا بنائیں گے آپ کس کی ایڈن ڈالنے اسپینٹس ڈیٹا کی ایڈن ڈالنے میرے ساتھ ساتھ کام کریں تاکہ سمجھ میں بھی آئے اور solve بھی کریں تو یہ ڈیٹا آگیا ڈیٹا میں سب سے پہلے اب وہ کیا نہیں لکھنا ہے یہاں پر درمیانی فاصلہ دیا ہوا یو کین سی ہیر ہمیں بار بار پین نہیں چینج کا سکتا یہ ہے رہا فاصلہ 5.3 ایکسپوننٹ مائنس 11 میٹر ہے کیونکہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں نا اب سے کیونکہ اذا میں نہیں فاصلہ جو ہے وہ 5.3 ایکسپوننٹ مائنس 11 میٹر ہے میں ایک دور پھر ڈائیگرام کے ذری اس کو شروع کر رہا ہوں کہ یہ پوزیٹیو چارج ہے اور یہ نیگیٹیو چارج ہے پوزیٹیو چارج پروٹون پر ہے نیگیٹیو چارج الیکٹون پر ہے لیکنکہ دونوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہے ریٹس آر جو ڈیڈیس آب ڈا ہائیڈوزن آرگیٹ ہے یاد رہے کہ یہ پروٹون کا ماس جو الیکٹون کے ماس کے مقابلے میں ماس کے مقابلے میں ٹو تھالن ٹائمز ہوتا ہے یعنی ڈو ہزار بھاری ہے تقریب پروٹون الیکٹون کے مقابلے میں مادتی اعتبار سے لیکن چارج کے اعتبار سے دونوں پر سیم چارج ہے اور پروٹون پر جتنا چارج ہوگا اتنا ہی الیکٹون پر ہوگا ون پوائنٹ سکس ایکسپوننٹ مائنس ٹائنٹین پھولم what is the difference تو ڈیفرنس ڈیڈ پروٹون ایس پوزیٹیو چارج بٹ الیکٹون ہی اس پرنٹ اب اس کے بعد ہم چارجز لکھتے ہیں چارج کو اس سے شو کرتے ہیں تو چارج پروٹون پر جو چارج کی مقدار ہے وہ ون پوائنٹ سکس ایکسپوننٹ مائنس ٹائنٹین پھولم پھولتی ہے پھولم پھولتی سے شو کرتے ہیں اور چارج آن الیکٹرون ٹو فور چارج وی فور الیکٹرون اور اس کو چارج کی مقدار ہے وہ بھی اتنی ہوتی ہے ون پوائنٹ سکس ایکسپوننٹ مائنس ٹائنٹین پھولا جبکہ کولمس لو اپلا ہی کریں گے فورس مادم کرنی کے لیے بیسک کلاسز ہم اس کی لے چکے دو ہو جاتین ٹوٹی جوٹی ویڈیو ہوں جس میں ہمیں کولم سلو کو ڈسکرائب کیا ہے تو کونسپٹ کلیریٹی کے لیے آپ وہاں سے استفادہ کر لیں اور نمیریکل ہمیں آج کی گلاس میں نمیریکل سول کرنا سیکھنا ہے لہٰذا ہمارا سارا فوکس نمیریکل کیسے سول کرتے ہیں اس پر یہ رہے گا یہ ایک کولم کونسٹینٹ ہے کولم کونسٹینٹ ہے نائن ایکسپوننٹ نائن اور یہ اپروکسی میٹ ویلیوز ہیں نائن ایکسپوننٹ نائن اس کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹرن میٹر سکوائر پر پھولم سکوائر اور الیکٹرک فورس ہمیں کیلکولیٹ کریں کیا معلوم کرنی ہے الیکٹرک فورس بیٹوین ٹو پارٹیکلز انہی پارٹیکلز کے درمیان گریٹیشنل پورس بھی معلوم کرنی ہے تو ایک کام کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کا ڈیٹا یہاں آر کی ویلیو تو وہی ہوگی پائیپ پوائنٹ ریالہ کے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی لکھ دیتے ہیں مائنس میٹر اور پھر چونکہ گریٹیشنل پورس مادی اصلاف یعنی ماسس کے درمیان ہوتی ہے تو یہاں پر پروٹون اور الیکٹرون کا ماس لکھنا ہوگا تو ماسس اف پروٹون میرا اب شاید کیمرہ اوپا رہے میں تھوہا نہیں سی ہوں سوری پڑھے کریں گے اس مسئلے پہلیں شہر رہے ہیں ماسس اف پروٹون اس کی ویلیو ہوتی ہے 1.67 ایکسپونینٹ مائنس 27 کلوگرم ماسس اف الیکٹرون KSI سسٹم میں نوائریکل سول ہوتا ہے وہ لوگر جہوڑ پہل 1. ڈال کوئ where 一 پوائی نوائے nine پوائی نوائن deben ڈاغ پوائی نوائنن نوائنین نوائن nine والنا extremely Sora responsibility тр P इसकी वालुई होती है 6.673 6.67 तक ले लेते हैं exponent माइनस 11 Newton मीटर स्कुरायर पर के चीज़़ और मालुम क्या करना है स्ट्रेंट्स Gravitational Force of Attraction मालुम करना है इंदी आगे हैं data अब पहले Electric Force Calculate करेंगे उसके बाद इंशालला Gravitational Force Electric Force के लिए क्या करना होगा By Using Coulomb यहां लिखेंगे By Using Coulomb कूलम का कामदम सब्सक्रा आर्गेस्टिन कूलम जिन्होंने लोग दिया था चार्ज पार्टिकल्स के दरम्यान Electric Force के अवाले से तो यह था F e is equal to अगर इना भी लगाएं तो चलेगा Electric Force के Q1 Q2 अपन आर्इस कराओ आप सोच रहूंगे डेटा में तो QP और QE इस इक्वाल टू के Q1 चार्ज अफ प्रोडोन हो जाएगा QP से शो कर दिजे और Q2 चार्ज अफ अफ अलेक्टोन है तो उसको QE से शो कर देते है और अपन में डिस्टेंस तो फिक्स है आर्ज है तो वो आर्ज पर है अब यहां कीमते फीट करेंगे आप डेटा आपके सामने मौझूद है इसकी वैल्यू स्पीट कर दें ने नीचे करना पड़ेगा के की वैल्यू क्या है देखें के है नाई एक्सपोनेट नाई यह के की वैल्यू आगए आप चाहें तो उसको ब्रेक्ट में करके लिए मैं लिपलाए फिर क्यूट पी चार्ज उन प्रोटोन प्रोटोन पे चार्ज की विदाए वन पॉइंट सिक्स एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलं पॉजिटिव होता है चार्ज उन अलेक्टरॉन उसकी वैल्यू मैंगनिटूट के अतबार से यही रहती है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 आप चाहें तो प्लस माइनस लिख सकते हैं अंसल माइनस में आएगा लेकिन चुके हम मैंगनिटूट पर बात कर रहे है इसलिए मुट्लस माइनस लगाने के मैं समझता हूं जबत नहीं है और अपोन आर स्कॉरर आर की ज़गा क्या है इसमें आर की वैल्यू दी इतीना उपर 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 11 मीटर और फिर ब्रेकर में बंद करके स्कॉरर लगाएंगे तो आज़ा बताई देखनें पहले मैं एक नज़र दिखा दूँ आपको यार्ट की वैल्यू नज़र आ रही है इसमेंट्स देखेंगे ये रियार्ट की वैल्यू नज़र आर्ट की लगा दिया और हमने क्या करना है सिंप्लिपाई करना है अब यकीना आप एक चीज की रुबत पड़ेगी ये इस अच्छा हमने भी कैल्कुलेटर जो मशीनों का दोर है लेकिन आप अमोन जो कैल्कुलेटर होता है साइंटिफिक यूज़ करते हैं तो इस्तिमाल कर लीजिए इपने साथ तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको खुड़ा सा जो सिंपल कैल्कुलेटर है उसके स्टायल से करें अलाग ये साइंटिफिक चैल्कुलेटर से तो उपर के तीन बटन दाएं तो दिप्लाइ कर लीजिए ایکسپوننٹ والا بٹن use کر کے نیچے پھر اسکوائی والا بٹن use کر کے آپ جو ہے جو matter نکال جائیں پھر اس کو divide کرنے answer 4 نہیں آ جائے گا لیکن پھر بھی میں تھو اس ہے اس کو جو ہے different style so so کرنا چاہ رہا تھا ایک منتر دیکھنے میں کیا ہے یعنی ہم یہ 9 coefficient 1.6 coefficient اور 1.6 پہلے ہم اس کو الگ multiply کریں گے اس کے بعد پھر جو exponent نظر آ رہا ہے 10 کی پاور 9 10 کی پاور مائنس انٹی ان پھر 10 کی پاور مائنس انٹی ان کو الگ سٹ کریں گے ان کو multiply کریں گے اور نیچے پہ ان رقموں کا square نکال سمجھ گے ہم اس style میں کریں گے آپ کو جو بہتر لگے آپ اس کو follow کر لی جائے گا کوئی hard and passful تو ہے لیکن یہ کہ چیزیں ہمیں lower level پہ بھی سمجھ میں آنی چاہیے اوکی دیکھیں یہاں پہ کیا ہوگا اس فرم f e is equal to yes 9 multiply 1.6 multiply 1.6 یہ ہوگا ان کا الگ سیڈ بنا لیتے ہیں 9 multiply 1.6 multiply 1.6 یہ الگ سیڈ بن گیا coefficients کا اور جو 10 کی پاور 9 نظر آ رہا آپ کو اس کام پہ ہے یہ دیکھیں یہ 10 کی پاور 9 10 کی پاور مائنس 19 10 کی پاور بنا ہے اس کا سیڈ جو ہمارا بنا لیتے ہیں میں اس کو اگر اس کی thickness کو بڑھا دیں تو میں رہا ہمارے زیادہ لیتے ہیں کیا ساتھ ہے اب ٹھیک ہے صحیح ان کو کڑھیں میں لکھ لائے تو دیکھیں کیا ہو جائے گا سب جانتے ہیں تو آپ بیس لکھیں گے 10 اور اس کے بعد پاور کو ایٹ کرلیں گے 9-19-19 اب 9-19-19 اس کو solve کریں تو 19 اور میں سے 38 مچھے گا تو 29 مچھے گا اسے ہی مچھے گا 7 کی پاور کیا ہو جائے گا مائنس 29 نہیں تو بھائی کیلکولیٹس استعمال کرو ہے مارک مہاں اوکے اور اپون میں کیا ہے اب اون میں سکوائر لینا ہے دیکھیں سکوائر کیسے تو سکوائر کا قائدہ یہ ہوتا ہے یہ جو آپ نظر آرہا ہے 5.3 exponent minus 11 یہ جو سکوائر ہے 5.3 پر آئے گا 5.3 کا سکوائر کیلکلوتر سے نکال 3 سکوائر 10 کی پاور minus 11 پر آئے گا 11 کو 2 سے multiply کرتے ہیں minus کا 22 پاور پر پاور آ رہا ہے ایسے سولٹ ہوگا تو 5.3 کا سکوائر کرتے ہیں کس کا 5.3 کا سکوائر اس کے لیے جو اقیام ہے جو زدہ پڑھیں گے کیلکلیٹر کی آئیے میں کیلکلیٹر استعمال کر رہا ہوں آپ بھی اپنا کیلکلیٹر نکال لیں یہ سکرین پر آگیا ہوگا آپ کے کیلکلیٹر اوکی یاس چھے سکرین 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 مونا کر دیا راکھے پریشانی نہیں دیکھنا ٹھیک ہے بھئی اوکی آئیے سکرین اس کو سولٹ کرتے ہیں نظر آ رہا ہے میں آپ خود بھی دیکھنے بھی آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے بھئی آپ کے سامنے کیلکلیٹر موجود ہے الحمدللہ تو آئیے جو ہے سو سو بھیکٹ ڈالنی پڑے گی پھر کیا کریں پھر کیا لکھا فائی پائنٹ تھری بلکہ بھیکٹ ڈالنی کے روز میں اسکوائر تو فائی پائنٹ تھری پر آنا ہے نا آپ صحیح ہے فائی پائنٹ تھری کا اسکوائر کرلو فائی پائنٹ تھری اور اسکا ہے اسکوائر تو ٹونٹی ایٹ پائنٹ زیرو نائن آگیا گا کیا آئے گا ٹونٹی ایٹ پائنٹ دیکھیں اسکوائر کیا ہو جائے گا ٹونٹی ایٹ پائنٹ زیرو نائن پھر یہ اسکوائر جو ٹین کی پاور مائنس ریون پہ آئے گا تو ٹین کی پاور مائنس کا ٹونٹی سمجھ گئے اس کے بعد کیا کریں اس کے بعد کرنا ہی ہوگا یہ جو تین نمبر نظر آ رہے ہیں ان کو اب آپ کرنے کیا بھی اگر میں یہ بڑھا ہوں ان کو آپ کیا کرنے جائے ملٹیپلائی 9 x ملٹیپلائی 1.6 ملٹیپلائی 1.6 9 ملٹیپلائی 1.6 ملٹیپلائی 1.6 this will give you 23.04 23.04 23.04 ایکسپونینٹ مائنس کا 19 ہو گیا تھا مائنس کا 29 تھا اور اپون میں 28.09 ایکسپونینٹ مائنس کا 22 ایسی یہ electric force یہاں تک پہنچ گئی implies debt sign کے ساتھ آئی اس پینٹس کو آگے solve کرتے ہیں آپ کیا کریں آپ divide کرنے لیکن ایک طریقہ اور ہے divide کرنے کا وہ طریقہ یہ اس میں کیا کرنا ہوگا آپ 23.04 کو 28.09 divide کریں اور exponent والی value کو solve کر لیں کیسے 23.04 electric force is equal to yes calculator کھنی کھنے تو 23.04 کیا آپ کو نظر آرہا ہے مطلب میں نظر نہیں آرہا یہ نہیں کہہ رہے لیکن calculator نظر آرہا چاہیے 23.04 یہ آگے دیوائید بائی 28.0 28.09 so is equal yes تو بہت زیادہ ڈیجٹ آرہا ہے 0.8202207 دیکھنے انسپنٹ یہاں تک ڈیجٹ آرہے یہ 0.82022 پوائنٹ کے بعد جو ہے آپ ایک دو تین چار ڈیجٹ لیتے ہیں اور سیون کو اگر ہم راؤنڈ کر دیں تو زیرو کو ون میں کنورٹ کر سکتے ہیں آپ کو آتا ہو گئی ہے یہ پوائنٹ کے بعد اگر ذہن کو نہیں ہو جانا ہے آپ پوائنٹ کے بعد چار ڈیجٹ لے لیا کریں بس جو بھی آ رہا ہے باگ یہ چھوڑ دیں چلتا ہے ایسے راؤنڈ کرتے ہیں یہاں پر یعنی سیون پائنٹ سے بڑا اس کو چھوڑ دیں تو پچھلے ڈیجٹ میں ایک کا اضافہ کر دیں تو زیرو کیا ہو جائے گا اگر آپ پوائنٹ کے بعد چار ڈیجٹ لے لیت کیا ٹھیک ہے دیلو پائنٹ ایٹ جو ڈیو ڈیو ٹو ڈیو ٹو ڈ glaze آٹھ سو بیس ڈیوائٹ کرنے پر ہی آیا اچھا اس کے بعد آپ کیا کرنا ہوگا اب ان کو کرنا ہے یہ تو ہوگا ہے ڈیوائٹ یہ جواب آگیا ڈیوائٹ کرنے پر اب اس کو سمیلیفائی کرنا ایکسپوننٹ مائنس نائٹی لیکن میں کیلکولیٹر اٹھا گیا کیلکولیٹر تو میں نہیں اٹھا سکتا کیونکہ ابھی تو کام باقی ہے ایکس پو ٹین کی پاور مائنس ٹونٹی نائن پو ٹین کی پاور مائنس ٹونٹی دوسرے تو اس کا کہہ جائے یہ کہ سیم بیس والے ایک میں ڈیوائٹ ہوتی ہے تو ایک دخواہ بیس لکھ کے اوپر والی پاور میں سے نیچے والی پاور کو مائنس کر دیتے ہیں یاد آگیا آپ کو یعنی مائنس ٹونٹی نائن میں سے مائنس ٹونٹی 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 کر دیجئے دیکھیں کیا ہو جائے گا مائنس ٹونٹی نائن میں سے مائنس کر دیجئے مائنس کا ٹونٹی ٹو مظر آ رہا ہے تو دیکھیں کیا ہو جائے گا مائنس ٹونٹی نائن مائنس مائنس پلس ٹونٹی ابھی عجیب سا لگ رہا ہے کرنے میں تو آپ کیلکولیٹر کا پھر سارا لے لو تو جو آئے وہ لکھ دینا ہے یہاں پہ نیسن زباد کیلکولیٹر میں مائنس ٹونٹی نائن لکھنا پڑے گا آپ کو پہلے مائنس ٹونٹی نائن کیسے لکھیں گے مائنس ٹونٹی نائن اسے دے لگا نہیں اسے دے لگا اسے دنیا مائنس مائنس ٹونٹی نائن مائنس ٹونٹی نائن میں بھی سیکھا ہوں, مائنس 29 میں سے مائنس کریں گے, مائنس 22, مائنس کریں گے, بریکٹ میں رہ گئی ہے, مائنس 22, آہے یہ بہت ہوا مائنس 29, مائنس 22, یہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا, مائنس کا 7, وہ ہی آ رہا ہے, مائنس 29 پلس 22 سے مائنس 7, اب تہیدہ نمیریکہ لے ہائی اس لیے دوہ ساس کا توجہ کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں, جب ہم سیکھ لیں گے تو ہم تیجی سے بات کریں گے, 10 کی پاور کیا ہو جائے گا 10 کی پاور میں سے مائنس کیا ہے, پاوروں کو مائنس کیا ہے, تو مائنس سے مائنس ہے, اچھا اب یہ جواب تو آگیا ہے, لیکن اس کا قائدہ یہ ہے کہ سٹینڈرڈ انسر نہیں ہے, سٹینڈرڈ انسر میں اس پرنٹ کیا کرتے ہیں ایک چیز اور یاد ہکھئے گا, اچھی طریقے سے کہ جو پہلا نو زیرو ڈیجٹ ہے یعنی پوائنٹ 8, 8 کے بعد پوائنٹ کو شفٹ کر کے لکھا جاتا ہے جو سٹینڈرڈ انسر کہلائے گا, یعنی پوائنٹ کو ایک ڈیجٹ یہاں بھیجتی سکتے ہیں, اس کے بردے میں ایکسپونینٹ کی پاور کو پلاس مائنس کیا جاتا ہے, تو وہ آسان سا کام ہم سیکھ لیں گا رام سر، دیکھیں کیا طریقے کہا رہے ہیں, الیکٹرک پورس پوائنٹ کو ایک ڈیجٹ آگے شفٹ کر دیں گا، یہ ہو جائے گا 8.2022 ایکسپونینٹ مائنس ایٹ، کیا مطلب ہوا، پوائنٹ کو جتنے ڈیجٹ ہم رائٹ پہ شفٹ کریں گے جو پاور ہے، اس میں اتنے کی ہی کمی کر دیں گے ہم مائنس سیون میں سے ایک پاور کم کریں گے تو مائنس ایٹ ہوگی ہم بولنے سیون میں کمی کر رہے ہیں تو سکس آنا چاہیے، ایٹ کیوں ہا رہا ہے تو بھئی مائنس میں پاور ہے اور مائنس میں کمی کریں گے وہ کیا ہو جائے گا، مائنس سیون، مائنس ایٹ تو جب پوائنٹ کو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ شفٹ کرتے ہیں تو جو پاور ہوتی ہے جتنے ڈیجٹ شفٹ کی چھلانگ لگاتے ہیں، اتنے ہی پاور جو ہے، اتنے ہی ڈیجٹ کم کر دی جاتی ہے ایک ڈیجٹ کی چھلانگ لگائی ہے، تو ایک ڈیجٹ کم کر دیں، سیون سے کم کریں گے تو مائنس ایٹ ہوگی تو ایٹ پوائنٹ ٹوزیرو ٹوٹو ایکسپنینٹ مائنس ایٹ اور یہ آپ کا نیوٹن میں ہوتا ہے یہ معاملہ، یہ ہو گیا آپ کا جواب، میرے خالے آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اسیف ہے، یہ ایک دی جویں گرد کی جوائی、 اسینا کے ساتھ خاص بے رہا ہے، اگر ایتیشنی قرآن ہے، اگر ایتیشنی قرآن ہے، اگر ایتیشنی طرحی اسیو لگا رہی ہے، آپ اگر ایتیشنیار قرآن ہے، اگر ایتا نیوٹن اپنے۔ یہاں دیکھا نیوٹنس اچھا میں ایک کیلکولیٹر آٹا دوں میں ہی سامنے آتا رہے گا کیلکولیٹر آتا رہے گا صحیح اوکے نیوٹنس لوگ گیا نیوٹن نے دیا تھا یہاں دینا یہ قانون دے دیا تھے سائنٹس کتنا سوچتے تھے چیزوں پر اپنے ایڈگرٹ کی جی ماس آف فرسٹ بوڈی ماس آف سیکنڈ بوڈی اپون ڈسٹینس بیٹوین لہ سینٹر آف بوڈی یہ تفاہنگا اب یہاں پہ چونکہ پروٹون الیکٹون ہے تو ان کا ماس لے رہے گا جیپٹل جی ایم بن کی جگہ ماس آف پروٹون آ جائے گا پروٹون میں دسٹینس آف سکوائید آئی یہ پھٹ کرتے ہیں ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے آپ دیکھ لی جائے گا وہاں سے باہر بر میں اس کی اپن نہیں کر سکتا ایڈیٹیشن ہوئی بہت جائے گا تو ایڈی ایڈیٹیشن کی ویلیو ڈیٹا سے دیکھنے آپ کو بجائید یہ سکس پوائنٹ سکس سیون ایکسپونینٹ مائنس نیوٹن میٹر سکوائید پر کیجی سکوائید mass of proton data میں موجود ہے 1.67 exponent minus 27 پھر mass of electron 9.1 exponent minus 31 اب یہ point کے بعد digit variation دیتی ہے بھائی اس میں آپ پریشان نہیں ہونا کہ آپ دولیں کہ آپ کے کتاب میں یہ لکھا ہوگا ہے اتنے digit ہے یہ والا digit نہیں ہے نہیں ان سب چیزوں میں ہمیں نہیں جانا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کی کتاب میں جو لکھا ہو ہے آپ اس کو فولو کر لیں ہمیں تو اسی method سیکھنا ہے جواب پہ اتنا زیادہ اصل نہیں پڑتا ہے اصل مسئلہ جو ہے question medical کو solve کیسے کرنا ہے وہ سیکھنے میں آنا چاہیے باقی values تو اگر تھوڑا سا فرقار ہے تو آپ یہ نہیں کہ میں نے جو value کیا دی تو وہی اتنی ہے آپ نے نہیں آپ اپنی book کے مطابق لس لیں جو data میں آپ کی کتاب میں mention کی گئی ہیں وہ point کے بعد معمولی سا difference ہو سکتا ہے z کے لیے امید ہے آپ کی سمجھے بات آ رہی ہو r کی value کیا تھی five point three exponent minus eleven under the square یاد ہے یہاں پہ بھی کیا ہے اچھا ابھی اس کی ہاں بھی وہی method apply کریں گے جب ہی بتایا تھا آپ کو six point six seven one point six seven nine point one ان کو ایک ساتھ کر لیجے multiply ایک ساتھ setting کر لیں اور ان کی setting ایک ساتھ کر لیں ان کی 10 کی پاور minus eleven 10 کی پاور minus twenty seven 10 کی پاور minus thirty ٹھیک ہے اور نیچے والی رقم کا آپ نے اسی طرح یہ تو وہی جواب آئے گا جو بھی اوپر لکھا تھا آپ لیکن کہ آپ تو change ہوئے ہی نہیں آپ دیکھیں کیا ہوگا gravitational force میں پہلے ایک دارہ set کر دیتا ہوں all upon line ڈال دیتا ہوں six point six seven multiply one point six seven multiply nine point one one ایسے ہی یہ coefficients اور پھر 10 کی پاور powers کو ایک ساتھ کر لیں اور جب 10 کی پاور multiply ہوتی ہے تو یاد ہے نا ایک دفعہ پاور لکھے پا ایک دفعہ base لکھیں گے 10 وہ powers کو add کر لیں گے چلیں میں اس کو ہم نے directly add کر لیا تھا وہاں یہاں لکھ جاتے minus eleven minus twenty seven minus thirty one اور نیچے جب آپ نے square کیا تھا تو دیکھیں square کیا تھا twenty eight point zero nine exponent minus twenty twenty eight point zero nine یہ square ہاسی لگا تھا آپ چاہیں تو اس کو بھی break it میں لکھ دے ہیں نا نکھے اوکے اب ان کو multiply کریں یاس ان کو multiply کریں calculator اٹھانے کیا چھو ہمیں calculator دوبارہ لگا دیتا ہوں یہاں پھر یہ آپ کے پاس آئی لے کیا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاس پہلے کیا کرنا ہے six point six seven multiply one point six seven multiply nine point nine point one one this will give you one hundred one four seven five three seven nine یہ وید باؤ ہوں ڈاکے اس کو آ رہا ہوں ڈاکے 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 four seven five three seven six point four seven five three seven exponent ڈاکے 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 ان کو ایڈ کرنا ہے اب سب کے ساتھ مائنس ہے تو مائنس کا حضہ سب کو پلس کرنا ہے سائن بڑے نمبر کی مائنس ہی اٹھنے نا بس سمجھ گیا بات کو تو سب تائیس اور گیارہ کتنے ہوتے ہیں بھائی کنی کیلکولیٹر کی ہمیں ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی 1127 کتنا ہو جائے گا 8 23 کلکولیٹر سامنے آ گیا ہوگا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا 31 پلس کریں گے سب یہاں دیں گے 11 میں 27 پلس کریں 38 سب ہوگا پھر اس میں 31 اٹھ کریں گے 69 کیا آ گیا 69 اور یہ کس میں ہوگا مائنس میں 10 کی پاور مائنس 16 اس کے بعد دیکھیں کیا ہوگا مائنس کیوں لگایا کیونکہ زیادہ ہی بات کے 3 ہوں مائنس میں تو مائنس اڈاغانا پڑے گا نا بھائی ایڈیشن اب نیچے والی جو رقہ میں اس کو لکھا ہوں نیچے کیا لکھا ہوا اس میں 28.09 ایکسپوننٹ مائنس 22 ان کو ڈیوائیڈ کریں تو ڈیوائیڈ کا قائدہ تو ہمیں سمجھ لیا ہے کیسے کرنا ڈیوائیڈ میں کرنا ہی ہوگا اس میں یہ جو رقمیں ہیں کوپیشنٹس والی ان کو الگ ڈیوائیڈ کر دی صحیح اور ان کو الگ سول کرنے یہ ایکسپوننٹ والی حقمیں ہیں تو 10 ایک دوار لکھے اوپر والی پاور میں سے نیچے والی پاور مائنس کر دیں کہ وہ آپ سمجھ آئیئے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں تو پہلے اس کی بارے کیا لکھا ہوا ہے 101 101.475347537 اب آپ بول لیوں گے ابھی تو آپ نے کہا تھا پوائنٹ کے بعد چار ڈیوائیڈ ہم آپ نے چھے لے رہی ہے تو بھئی وہ کیلکولیٹر میں چھے تک ہی آ رہا تھا اور اس میں تو وہ مسلسل ریپیٹ ہو رہے تھے نون ریکیورنگ ڈیسیملز آ رہے تھے وہ تو کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوتے نہیں سمجھے باتا اس لیے یہاں پر چونکہ چھے کے بعد انڈ ہو گیا ترمنیٹ ہو گیا نمبر لیازہ ہم نے چھے لگے اب یہ چیزیں سول کرنے سے سمجھنے سے آتی ہیں جب آپ کر گئے ہوتے نا جب آپ ڈرائیویں کر رہے ہوتے ہیں تو سیکھتی جاتے ہیں نیسن جو آپ کو اللہ ہاتھ ساتھ سے محفظ رکھے لیکن سیکھ جاتے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کس سے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 28.419 ڈیوائیڈ کرنا ہے کنے سارے لائن سے آئیں کسے سارے لائن سے آئیں کسے سارے لائن سے آئیں کافی ہے 3.6125 صحیح اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو پورشن ایکسپوننٹ والا اس میں مائنس 69 میں سے یہ مائنس 69 مجھے نہیں پتا آپ کو دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا مائنس 69 میں سے مائنس کریں گے مائنس کا 22 مائنس مائنس پلس ہو جائے گا پلس 29 اب ایڈیشن کو لگا مائنس پلس مائنس گھٹائیں گے نو میں سے دو گیا ساتھ 6 میں سے 2 ہے 47 سائن مائنس کی آئے گی مائنس 47 نہیں آ رہا اس کو ہٹانا پڑے گا اب آگیا نظر مائنس 69 میں سے مائنس کریں گے مائنس کا 22 مائنس مائنس پلس ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مائنس مائنس پلس ہو جائے گا یہ جائے گے مائنس 69 میں سے مائنس کریں گے مائنس مائنس پلس مائنس 69 میں سے پلس 22 کریں گے مائنس پلس مائنس مائنس بڑے نمبر کیا ہے جس اس مائنس فورٹی سیرم ٹین کی پاور مائنس کا فورٹی سیرم مائنس کیا ہی انسر کیا آپ کا یہ جواب سٹینڈر پوزیشن میں تو بولیں گے کیونکہ پوائنٹ جو ہے پہلے نوزیرو ڈیجٹ کے بعد لگایا گیا اور نیوٹن ساتھ میں لگا رہا ہے آئیے کامپیر کرتے ہیں گرویٹیشن پورس تو آگئی پاور ہے مائنس فورٹی سیرم یاد رکھے گا کہ پاور ٹین کی پاور جتنی بڑی ہوتی ہے مائنس میں وہ اتنا ہی چھوٹا نمبر ہوتا ہے کیا کہا ٹین کی پاور جتنی بڑی نظر آئے مائنس میں مائنس فورٹی سیرم ہے تو نمبر ہوتنا ہی چھوٹا ہوگا اگر ٹین کی پاور پلس میں ہو اور بڑی ہو تو پھر نمبر بڑا ہوگا تو جتنی پاور مائنس میں بڑی ہوتی جاتی ہے وہ نمبر ہوتنا ہی چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے سمجھ رہو بات کو آئیے اس کو کامپیر کریں کامپیریشن کیسے کریں گے الیکٹر فورس کیا نکالی تھی آپ نے بتائی الیکٹر فورس اوپر دیکھتا ہم بڑھائی دے یہ رہی ہے 8.2022 ایکسپونینٹ مائنس اب میرا آپ سے سادہ سا سوال ان میں سے کون سی فورس سٹرونگ ہے یہ سٹرونگ الیکٹر فورس لیٹیشنل فورس کے مقابلہ مستق됐 ایک فقس و ڈسٹنس فہم کے درمیان فورس تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن بین پارٹیکلز کے درمیان کی بہت کام ہوتی ہے ان کے چارجر ایکٹرک فورس کا ایمپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن بین پارٹیکلز بہت خرسٹرکیاں بہت کم ہوتی تمکتہ ر دی🃺 کیانا کیوپڑے بی شروط ان کو رہن گے اس وقت درمیان فورس کام ہوتی ہے بس یہ کنکلوجن ہوتی ہے میرا حال ہے آپ کی سمجھ میں بات آگئی ہوگی تینکیو ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس کلاس کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورحمت